اسلام علیکم سٹوڈینٹ پاکستوڈن پوٹل پہ آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں سٹوڈینٹ ملٹری کالج جیلم میں اڈمیشن دوہزار تیس کا افیشلی آغاز ہو چکا ہے اڈمیشن لینے کے لیے آپ کی کوالیفیکیشن آپ کی ایج کون کون سے آپ سے ٹیسٹ لیے جائیں گے سیلیکشن پرسیجر آپ کا کیا ہوگا ریسٹیشن فیس آپ کو کتنی دینی پیڑے گی اڈمیشن فارم آپ کو کہاں سے ملے گا یہ تمام انفرمیشن اس ویڈیو میں جانے جا رہا ہوں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ملٹری کالج جیلم میں اڈمیشن لینے کے لیے تو ویڈیو کو آپ نے بالکل سکیپ نہیں کرنا آخر تک دیکھنا ہے تاکہ تمام انفرمیشن آپ تک پہنچ سکیں اور آپ آسانی کے ساتھ ملٹری کالج جیلم میں اڈمیشن لے سکیں چینل پہ نئے آئیں یا بھی تک آدمی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جیلی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنی بھی لیکن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ جب بھی میں اڈمیشن کے مطلعے کو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ جائے چلو سبسکرائب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ملٹری کالج جیلم اڈمیشن کی مکمبل انفرمیشن اور انفرمیشن لینے کے لیے آپ نے گوگل پہ جانا اور ٹیپ کنا ہے پاکستانجازبینک.xyz آپ کو سامنے سب سے پہلے لنک اوپن ہو کے آگا پاکستان جابز بینک اینڈ ایڈیوکیشن اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور آپ سامنے ویب سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گی پاکستان جابز بینک اینڈ ایڈیوکیشن جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آرٹیکل دیا گیا ہے ملٹری کالج جیلم اڈمیشن دوہزار تیز پار پاسٹ یئرز یہ اگر آرٹیکل آپ کو جہاں سے نہ ملے اوپر یہ ٹیپ دیئے گئے پہ جا کے اس کو آپ اکسس کر سکتے ہیں جب اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو سامنے اے ٹو زی انفرمیشن اوپن ہو کے آ جائے گی یہاں پہ کچھ بیسک انفرمیشن دی گئی ہیں ان کو آپ نے ریڈ اوڈ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ الیجیبیلٹی کریٹیریہ دیا گیا ہے کہ آپ کو میٹرک پاس ہونے چاہیے لیکن وہ سوڈینٹ جو دوہزار تیز میں میٹرک کے اگزام میں اپیئر ہو رہے ہیں وہ بھی ایریجیبیل ہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ کی جو ایج ہے وہ پندرہ سے سفرہ سال کے درمیان میں ہونے چاہیے کیونکہ یکم جولائی دوہزار تیز کو پوری ہو ٹیسٹ لے بس آپ کا کون سا ہوگا کون کون سے اس اپجیکس سے ٹیسٹ لیا جائے گا آپ کا یہ ایم سی کیوز بیسٹ اور ریٹنڈ بیسٹ ٹیسٹ آپ سے لیا جائے گا جو کہ نائنٹھ اور ٹیسٹ کلاس کی جو پنجاب ٹیسٹ بورڈ بکس ہیں ان میں سے آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا جن میں آپ کی انگلیش میتھی میٹیکس فیزکس اور کمیسٹری تو ان کو آپ نے لازمی جو ہیں وہ تیار کر لینا ہے ایم سی کیوز بیسٹ بھی تیار کر لینا ہے اور ریٹن بیسٹ بھی آپ نے تیار کر لینا ہے کون کون سے ایڈمیشن سنٹرز ہیں جہاں پہ آپ کا انٹری ٹیسٹ لیا جائے گا پنجاب میں آپ دے سکتے ہیں سرائیالمگی راولپنڈی لاہور مزتان سیالکور سرگوتا سندھ میں آپ کے کراچی یادراباد پنوگاکر میں لیے جائے گا کے پی کے میں پشاور اپٹاباد اور پلوشتان میں جو ہے کوئٹہ میں لیے جائے گا نردن ایریا میں گلگت ملے جائے گا اور کشمیر میں مزفرہ آباد میں لیے جائے گا سیلیکشن پوسیجر آپ کا کیا ہوگا سیلیکشن پوسیجر کس بیس پر آپ کو سیلیکٹ کیا جائے گا سب سے پہلے آپ کا ریٹن ٹیسٹ ایم سی کیوز بیس جو ہوگا وہ لیے جائے گا وہ جو سٹوڈینٹ جو پاس کر لیں گے اس ٹیسٹ کو ان کا جو ہے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ لیا جائے گا اور انٹریجن ٹیسٹ لیا جائے گا یہ ٹیسٹ پاس کرنے والے سٹوڈینٹ کا انٹروو کنڈکٹ کیا جائے گا اور انٹروو سے پاس اونیورسٹ لینٹ کا میڈیکل جو ایگزمنیشنز ہے وہ آپ کا جو نیر ایسٹ سی ایم ایچ ہے وہاں پہ آپ کا کنڈکٹ کیا جائے گا تو پاکستان میں اس وقت تو کون سے ٹاپ ایٹ ملٹری کالیجز ہیں ان کے بارے میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ لنک دیا گیا اس لنک پہ جا کے آپ جو ہے مکمل انفرمیشنز آپ لے سکتے ہیں تو ایڈمیشنز آپ نے کیسے لینا ہے جہاں پہ مکمل انفرمیشن دی گیا ہے کہ ایڈمیشنز آپ نے آن لائن لینا ہے آپ نے اپلیکیشن فارم آن لائن فیل کرنا ہے یہ ملٹری کالیج جیلم کی افیشل ویب سائٹ اس پہ جانا ہے اور آپ نے آن لائن اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہے اور آن لائن ہی آپ نے سب میٹ کرنا ہے سٹیشن فیس آپ سے کتنی لی جائے گی نرمل جو سنگل فیس ہے اس کی جو لاسٹ ڈیٹا اکتیس مارچ دوہزار تیس ہے وہ تین ہزار بنتی ہے اگر آپ ڈبل فیس کے ساتھ یا لیٹ جو ہے ایڈمیشنز لے رہے ہیں تو آپ دس اپریل دوہزار تیس ایڈمیشنز لے سکتے ہیں جس کے لیے چھی ہزار آپ کو پی کرنا پڑے گا یہاں پہ کچھ کنٹیکس نمبر دیئے گئے ہیں ان پہ جا کے آپ مزید انفرمیشن ڈیٹیلز یہاں سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کیوری ہے کوئی کوئی کوئیشن کرنا چاہتے ہیں تو ان نمبر پہ جا کے آپ لے سکتے ہیں سیول نمبر بھی دیئے گئے ہیں اور آرمی نمبر بھی دیئے گئے ہیں اس با آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ایڈوٹائزمنٹ بھی دیا گیا ہے اس آرٹیکل پہ آ کے اس ایڈوٹائزمنٹ کو آپ نے لازمی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں سے بھی آپ کو کافی انفرمیشن ڈیٹیلز ٹرمز اور کنیشن بھی آپ کو ملیں گی کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادم ایلیت انیلیجبیلٹی بھی یہاں پہ دیا گیا ہے کس بنیاد پہ آپ اڈمیشنز نہیں لی سکتے ہیں یہ آپ نے لازمی ریڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ نے اڈمیشن کی طرف پرسیڈ کرنا ہے تو یہاں پہ کچھ ڈیٹیل دی گئی ہیں کہ آپ نے چلان فارم کہاں سے حاصل کرنا ہے اور کیسے آپ نے فیل کرنا ہے یہ بھی اپنے لازمی ریڈ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں اپنے ایڈمیشنز لینے ہیں تو سٹوڈینٹ ویڈیو آپ کو اچھی لگے انفارمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ ان سٹوڈینٹ اچھی ویڈیو پہن سکے جو کہ ملٹی کالیج جل میں ایڈمیشن لینے کے خیش ماد ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا نیکس ویڈیو تک آپ لوگ سے جاتے ہیں اللہ حافظ